بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب کی دنیا زیب کی دنیا میں آج میں آپ کے ساتھ اچار کی رسپی خیر کروں گی کیونکہ مارکیٹ میں نئی نئی انبیاء آرہی ہیں چھٹ چھٹی انبیاء آرہی ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اچار کی رسپی خیر کی جائے جو کہ بہت جلدی جھٹ بچ بن جائے گا اور آپ کا گلہ بھی خراب ہی نہیں ہوگا اور آپ اسی وقت کھا لیں گے کیونکہ ہمارے گا چاولے پک رہے تو بچوں نے کہا ہم نے اچار کھنا میں نے اب بھی آپ کو بنا کر دیتی ہوں یہ میں نے دس منٹ میں بنایا ہے تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے تو آدھا کلو سے کم میں نے عام لیئے ہیں اور دیکھیں چھوٹ چھٹی انبیاء لیئے ہیں میں نے جو مارکیٹ میں آئی تھی جو لے آئے بچوں کو کہا میں لے آیا وہ لے آیا اور سخت لیئے ہیں انبیاء اور بہت زیادہ کھٹی ہیں اس کو میں نے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا یہ دیکھیں یہ خود ہی ہاتھوں سے کٹ دی جا رہی ہیں ان کو میں نے اچھی طرح دھو لیا اچھی طرح دھو کے ان کو خوشے کر کے اس کے اندر ایک چمچ میں نے حلدی جالی ایک چمچ میں نے نمک ڈالا اور وہ ابھی ڈالا ہے یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کٹ رہی ہوں کہ آپ کو بھی پتا چل جائے کہ میں نے کیسے کٹا ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹ چھوٹی میں نے بنائی ہے اس میں تیل بھی بہت کم جائے گا اس میں تیل بھی بہت کم جائے گا اور یہ بھر بھی جٹ بڑھ جائے کیونکہ یہ کون سا ہم نے رکھنا اسے ہم نے تو اسی وقت کھا لینا پانچھے دن میں ختم ہو جانا بلکہ ایک دن میں ختم ہو جاتا اتنا مزے کا یہ بنتا اچار ان کے میں نے ٹکرے کر لی ہیں یہ دیکھیں اور اس موسم میں اچار آپ کو ہر چیز کے ساتھ لازمی کھانا چاہیے کیونکہ یہ موسم بہت خراب ہے لوگوں کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں تو اس لیے جہاں تک ہو کر سرکے میں پیاز ڈال کے کھائیں اچار کھائیں یہ اب مرچے بنانی ہے میں بتاؤں گی سبز مرچے میں نے کیسے کٹی یہ بتا رہی میں کینچی کے ساتھ میں نے کٹی ہیں یہ دیکھیں ترچھی رکھ کے کٹی ہیں ایسے آپ نے مرچ پکڑنی ہے اور ترچھی رکھ کے کٹ لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے ترچھی مرچے آپ نے کٹ لینی ہے انسٹنٹ اچار ہے ایسے اچار آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا جیسے میں آپ کو بنا کر رس بھی دے رہی ہوں اس کو بے فکر ہو کے کھائیں آپ کا گلہ خراب ہوگا آپ کا پیٹ خراب ہوگا اور یہ ہے بھی کھٹا مٹا اچار بناؤں گی میں اس کے نا چلیں جی اب میں پین میں تیل رہ لوں گی یہ تیل ہے مانکہ آدھ پہو سے زیادہ تیل ہے اس میں کم بھی جا سکتا ہے تیل زیادہ جا لیں اپنی مرچی آپ نے رکھنا ہے پھر آدھا کلو تیل اسمار کر لیں وہ چار کے اوپر تیرتا ہونا چاہیے تیل جو آپ نے اچار رکھنے والا ہوتا وہ تیرتا ہوئی ہے تو ہم کھاتے بچیاں کھاتے موٹے نہ ہو جائیں کچھ نہ تو ہم نے کم تیل والا بنایا ہے اور اس کے لیے باکنگ لینڈ میں نے لیا ہے ایک چمچ میں نے لیا ہے ایک چمچ بھارکے میں نے لیا ہے سونف کا ایک چمچ بھارکے میں نے لیا ہے اس کا میتھی دانے کا ایک چمچ چھوٹی ٹی سپون حلدی لیا ہے ٹی سپون ہی میں نے سرخمیر چھی لیا ہے ٹی سپون ہی میں نے چیلی فلیکس لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے کلونجی لیا ہے اور ادرک لیسن کا پوڑر لیا ہے آپ چاہے تو فریش ڈال سکیں لیکن یہ اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں میرے پاس پوڑر تھا اس لیے میں نے ڈال دیا یہ تو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں تازہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے جلدی میں بنایا تو یہ جال جلدی میں میں نے ادرک لیسن کا پوڑری لے لیا کیونکہ یہ میرے چھینے میں دیر لگنے تھی بچوں نے کھانا تھا بھی تو میں نے جلدی جلدی بنا دیا اب یہ تیل ہمارا گرم ہو جائے اچھی طرح جب اس کے دویاں نکلیں لگے پڑھے گا پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے آپ نے ہاتھ سے ایسے کر کے چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں نا اب ہم اس میں ڈالیں گے آم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چمچے سے ڈالیں چمچے سے دو میں تسلیم نہیں ہوتی ہاتھوں سے میں ڈالوں گی یہ میں نے ہاتھوں سے ڈال لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا ہے حلدی لگانے سے اس کا کلر بہت پیارا جتا نمک لگانے سے جو اس کا پانی ہوتا نا آموں کا وہ بھی نکل جاتا جسے اچار خراب نہیں ہوتا مرچیں بھی ہیں آم بھی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا پانی جو ہے نا نکل آیا اس کو ہم فارق کر دیں گے ان کے پھینک دیں گے اب اس کو اچھی طرح زیادہ سا فرائی کر لیں گے زیادہ بھی اس کو آپ نے فرائی نہیں کرنا بس ہلکہ پلکہ کرنا کیونکہ ہمیں تو مقصد ہمارا تیل کا تھا کہ تیل کچھا نہ ہو کیونکہ تیل کچھا ہونے سے گلہ خراب ہوتا ہے اور آم بھی کھٹے ہیں یہ اسی وقت کھائیں گے تو گلہ خراب ہوں گا آم بھی اس میں فرائی ہو جائیں گے تو اس سے بھی گلہ ہمارا خراب نہیں ہوگا آپ یہ بنائیں لازمی ریسپی گھر میں شیئر بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور ایسا چار جھڑ پر بنائیں جھڑ پر کھائیں اور بعد میں آئیں گے جب جالی والے آم ہیں جو رکھنے والا چار وہ اس کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں اس کی خوشبور سے ہمارا کچن مہک رہا ہے اتنا مسے کا ہمارا یہ بن رہا ہے اچار میری بوہوں ہیں ان کو دیکھتی ہیں تو حیران ہوتی ہیں کہ میں یہ کیسے اچار بنا رہی ہیں بوجی ریمی آپ کیسے میں نے کہا یہ جھٹ پٹ والا اچار ہے یہ کوکنگ میں نے بچیوں کے لیے لیا اپنی بوہوں کی طرف دیکھ تو بچیوں بازے کام بچیوں کو نہیں آتے تو ان کے لیے میں نے سٹارٹ لیا یہ چینل بنایا دوبارہ میتی رنہ ڈال دی ہے میں نے اس کے اندر سوف ڈال دی ہے اب نمک ڈال دیا اب چیلی فلیکس ڈال دی ہلدی نمک میرچ ڈال دیا میں نے کلونجی بھی ڈال دیا وہ ادرک لسن کا پیز اپوڈر ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گی تاکہ اس میں خوشبو بہت پیاری آئی گی اس کچھے کی خوشبو بہت اچھی اس کے آتی ہے اسے کونسا گلہ خراب ہونا ہے جن سے نقصان ہوں تھا گلہ اسے میں نے اسے پکا لیا اس چینل میں میں سارا بچیوں کے لیے شروع کیا تاکہ میری بچیوں کو بھی آئے اور آپ کے بھی آئے اچار ہمارا تیار ہو گیا اب میں باقی انگریڈیس میں ڈالوں گی یہ ادرک لسن کا پوڈر ڈال دیا میں نے سارا یہ ایک ٹیبل سپون میں چینل میں ڈالوں گی چینل میں ڈالنے سے یہ فائد ہوگا کہ اچار خراب بھی نہیں ہوگا اور چار اکٹھا میٹا بنے گا اس کا ذائقہ بہت ہی پیارا ہو جائے گا آپ بنا کے دیکھیں believe me آپ شکین کریں اس کے چینل میں ڈالنے سے اچار بھی خراب نہیں ہوتا اس کا رنگ بھی خراب نہیں ہوتا اور اس کا ذائقہ چار گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ یہ تھنڈا کرتے ہیں تو اس کو میں ڈالتی ہوں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں تھنڈا ہوگیا ہمارا چار اب میں اس کو آپ کو شیشی میں ڈالتی ہوں شیشی کو میں نے اچھی طرح دھولیا ہے اس کو خوشک گرم پانی میں دھویا ہے اس کو اچھی طرح اس کو میں نے خوشک کیا ہے تو پھر اب اس کے اندر میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی دیکھیں تیل بھی کم ڈالا ہے اس میں تاکہ کسی کے موٹاپے وغیرہ بچے کھاتے ہیں تیل نہیں کھاتے آج کل بچے نہیں کھاتے کچھ مجھا تو ان کے اس لئے میں نے کم تیل والا بنا کے دیا اب میں اس کے باقی موال میں کر لوں گی صرف امید کہتی ہوں ہماری یہ رسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے گی تو ہمارے کمنٹ میں رائیے لازمی اظہار کرنا اور شیئر اپنے دوستوں میں اپنی رشیداروں میں تو لازمی ہی کرنا ہے اور خاص کر جن کی بچیاں جو نا نئی نیشہادیاں ہوئی ہیں جن کی بچیاں گھر میں ان کو یہ چینل لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو اللہ حافظ السلام علیکم